بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں رمضان سپیشل نیو سنیک ریسپی آلو چنہ چاٹ کونز یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور یہ بہت ہی خست اور یمی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے ہم ڈو بنا لیتے ہیں کون کے لیے تو میں نے یہاں دو کپ میدہ لیا ہے اس میں ون ٹی سپون سالڈ اور ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون کی ڈالا ہے کیسے یہ خستہ بنے گی اب انہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہمیں اسے آٹے کی طرح گون لینا ہے نہ تو یہ بہت زیادہ سکت ہونی چاہیے اس کی ڈو اور نہ ہی بہت زیادہ نرم اب ہم اسے دس منٹ کے لیے ڈھک کر اتف رکھ دیں گے اب میں نے یہاں پہن لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون ہوں اور اسے میں ایک چھوٹی سپون کٹ کر کے ڈالا ہے اسے میں دہ دعا منٹ تک ساوتے کروں گی اس کے بعد میں نے چار درمیان سائس یالو کو بدا لیا تھا انہیں میں نے چوب کر کے اس میں اٹ کیا ہے اور ایکپ چنا کہ میں نے اسے ہمینوں کو بہت ponieważ اب انہیں دو ممishaےonte پیڑ کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں واہ ٹی سپون سالڈ ڈالا ہے کہ جائب حساب سے ڈالا کریں ہاف ٹی سپون کرے 1 تی سپون زیرا 1 تی سپون چاٹ مسالہ ہومیٹ چاٹ مسالہ ہے یہ اس کی ریسپی میں چینل پر اویلیبل ہے 1 تی سپون ریٹ چلی پورڈر اب ان تمام انگریڈینز کو مکس کرنا اچھے سے پھر میں نے اس میں تھوڑی سی بنگو بھی ڈالی ہے اور ایک ٹیماتر کو چاپ کر کے ڈال دیا ہے اب انہیں اچھے سے مکس کرنے کے بات ہم اسے ایک طرف رکھ دیں گے ڈھنڈا ہونے کے لیے ہماری آلو کون چاٹ کی آلو چاٹ تیار ہے تو اب کون بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے کاؤنٹر پر مہدر ڈسٹ کیا ہے اب میں اس میں سے پیڑے بنا لوں گی اس کو ہمیں بلکل روٹی کی طرح ہی بیلنا ہے مگر تھوڑا سا پتلا بیلنا ہے یہ دیکھئے یہ اچھے سے پتلا بیل چکا ہے تب ایک کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا ہم اسے میڈیوم فلیم پہ پکانا ہے صرف تیس سیکنڈ کے لیے جیسے ہی سا کلر چینج ہوگا ہم اس کو پلٹ کی دوسری طرح سے بھی پکا لیں گے یہ دیکھئے میں نے صرف اسے تیس سیکنڈ پکایا ہے اسی شکل کو جس طرح سے آئے گی پھر ہم اسے فولڈ کریں گے اور پھر کٹ کر دیں گے میں نے تھوڑے سے آٹے میں پانی ملا کر سلیلی تیار کر لی ہے تاکہ ہم کون کو بند کر سکیں اب اس کی سیدھی والی سائٹ پہ ہم سلیلی لگائیں گے اچھے سی سلیلی لگانے کے بعد اب ہم اسے کون کے شیپ میں فولڈ کریں گے دیکھئے اس طرح سے ہم اسے پریس نہیں کرنا ہے پھر اس کے کورنر پہ ہم دوبار سلیلی لگائیں گے تاکہ اچھے سے بند ہو جائے یہ دیکھئے ہماری ایک کون تیار ہے اسی طرح سے ہم تمام کونز کو تیار کر لیں گے تو اب چلتے ہیں سیمبلنگ کی طرف تو سب سے پہلے ہم اس میں دبا دبا کر آلو اور چنہ چاٹ رکھیں گے پھر اس کے بعد میں نے بیسن میں پانی ملا کر گاڑا سے ایک پیسٹ بنا لیا تھا تاکہ یہ پیک ہو جائے اوپر سے پھر اس کے اوپر میں بریٹ کرمز لگاؤں گی اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کر دیں اور ایکسٹرا بریٹ کرمز کو جھاڑ دیں اس طرح سے میں تمام آلو چنہ چاٹ کونز کو تیار کر لوں گی یہ دیکھئے تمام آلو چنہ چاٹ کونز تیار ہیں تو آپ انہیں فرائی کر لیتے ہیں تو میں نے ایک کڑائی میں تیل لیا ہے انہیں دیپ فرائی کرنے کے لیے ہم اسے میڈیم فلیم پہ ہی فرائی کریں گے تیل کا ٹمپریچر بھی ہائی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی فلیم ہمیں اسے پانس سے چھے منٹ تک فرائی کرنا ہے میڈیم فلیم پر ہی دو سے تین منٹ کے بعد اس کی سائٹ چینج کر دیجے گا کونز کو ہمیں جب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ سا کلر چینج نہیں ہو جاتا اگر آپ کو ڈاک کلر پسند ہے تو آپ ایک دو منٹ اور فرائی کر لیجے گا میں نے اسے صرف پانس سے چھے منٹ ہی فرائی کیا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے اب میں اسے ایک چھنے میں نکالوں گی تاکہ اس کا ایکسٹرا آئل جو ہے وہ الک ہو جائے تو اس رمضان آلو چنہ چاٹ کون کو ضرور افطار پر بنائیں اور روزداروں کا دل جیت لیں آپ اسے افطار پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں تو آپ مجھے اجازت دیں ملتی ہو اگلی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعا میں آت رکھے گا اللہ حافظ